یہ ماندہ دودھ پیتا دے کسے عالم دے سامنے آوے ہیں آوے ہیں درہا اس مردہ جیل مینی جہالتے وے ان ور بھی ویختے نہیں پڑھنی ہم دی یہاں آمے کتا مردہ جیل مینی نلو چنگا بارہ سو سال میں جتنی عزتیں میل کی تھی بارہ سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مٹی پلیت کروا دیا میمز بان رہی ہیں تم لو میرے زبان رہی ہیں تم لو زبان درازی جو بھی کرتے ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے خیر آج کی ویڈیو میں انہوں نے جو ہے انجیر ساتھ پر مطلب وہ جو ان کا نعرہ ہے جو ان کا نعرہ ہی لے ڈوبائے سب کو کہ بابیت شایئی نہیں تو اس کو پروف کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور دفاع کرنے کی اپنے بزرگوں کی کوشش کی اور نبیوں کے ساتھ نعوذب اللہ ملا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مطلب حضرت آدم الاسلام جو ہمارے بابا ہیں مطلب وہ نبی نہیں وہ بابا کہہ رہے ہیں مطلب بابا تو چلے ہیں ہی مغدب کے دارے میں لیکن وہ نبی بھی ہیں تو وہ نبی ساتھ نہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ بابا ہیں انہوں کو مطلب جس جیسا کہ پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ انہوں کو کہا ہے کہ ابلیس جو ہے انہوں نے ایک بابے کا انکار کیا تھا تو وہ بھی تو ابلیس ہوتے ہیں جو بابے کا انکار کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے سمانمس بائی صاحب کی ویڈیو دیکھی ہوئی آلیڈی کہ جو بابے کا انکار کرتا ہے وہ حضرت آدم کا جس نے انکار کیا وہ ابلیس ہے تو جو بابے کا انکار کرے گا وہ بھی ابلیس ہی ہے تو خیر انہوں نے وہی اس کو مطلب نکال ہیں یہ لوگ مطلب وہی انہوں نے نکل کار کی طرح واقعہ بیان کیا ہوا ہے اور اسی طرح جو حجر حصفت کا جو واقعہ ہے وہ بھی اس طرح بیان کیا انہوں نے کہ حضرت ابراہم علیہ السلام کے اوپر پاؤں جو مبارک ہیں اس پتھر پہ تو ایک بابے کے ہفاؤں ہیں جسے ہم چونگتے ہیں مطلب وہ بابوں کو اور نبیوں کو مطلب ایک کر رہے ہیں تو خیر آج کی ویڈیو میں انہوں نے کیا کہا ہے پہلے وہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد بات کرتے ہیں عالم دے سم نے آکے گل کرے یاد رکھو ایسے فتنے برپا ہو رہے ہیں بچو ایسے فتنے ہیں تو کوئی بھی گل ہو دے آو کسی عالم دین کو کچھ ہو جی ہے اس مسئلے دا پہلے شروع ابتدا کی دا اللہ دے ولیاں تو انہیں اکبابش ہے ہی کوئی نہیں بندے نہیں بولے پھر انہیں سیاپا دی شاہاں نے انہیں گزتا کی کی تھی اور ساڑے پنجابی جاندے نے حضور دے دین نو کتے پہ گئے ایسا دور آگیا کہ دین نو کتے پہنکن لگ پہ کامیابو بندہ ہے جیڑا راہ یا دہت ہے آدھا جی باپ شاہی کوئی نہیں میاں کہا تیری پترہ دشمنی باپ آنال آج دی نہیں تیری دشمنی بڑی دیر پہلے دیئے آدھا شاہی کیمیں میاں کہا پہلے جدو اللہ نے باپ آدم علیہ السلام بنایا آؤ مسلمان بھائی توجہ فرمایا جدرہ اللہ تھی ذات نے جدو حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا اللہ نے فرشتیانو فرمایا یہ فرشتیوں سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا ایک بندہ یا کڑے آریا جیتا نا ابلی سے انہیں سجدہ نہیں کیتا تک گئی وہ جناب ہو گیا منکران دلچوں اللہ نے ذلیل کر کے گھروں کار چھڑیا میاں کہا جنہ باپ بینوں منیا ہے اللہ نے فرشتیان دا سردار بنایا ہے جنہ باپ بینوں نہیں منیا اللہ نے ذلیلہ دا سردار بنا چھڑے آئے آ تو آرے باپ شہی کوئی نہیں آ در آئے اللہ نے قرآن پڑ کے ویخ پہلے تو لے گے تیوے سبارے تک کوئی سبارہ بھی ایسا نہیں جنہ بے چبا پہ آندا ذکر کوئی نہیں آ در آئے قرآن پڑ کے ویخ اللہ دی ذات جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام جا رہے نے اللہ دی ذات نے فرمایا اے میرے خضر علیہ السلام اس دیوار جڑی دیوار ٹھٹی ہوئی ہے دیوار ٹکن والی ہے اس دیوار نو جناب سدہ کرو اس دیوار نو تبیہ آئے تو وہ یتیم بچیاں دیئے یا اللہ بچے نے تیوار سی کریئے فرمایا اس دیوار دے تھلے خزانہ آئے یا اللہ دیوار بچیاں دیئے بچے خزانہ آئے پہ کھڑ لیں جی میں باپے انہوں نہیں ماندہ میں کہاں نا ماندہ تیرے منہ نہ گھنڈا کیے اللہ منائی جاندہ اللہ فرمایا وَقَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحَا اِنَّا دَا بَاپِ جِرَا صَالِحَا غَلِئے مسلمان بھائیو اگیا چال آگے میں باپے انہوں نہیں ماندہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ دے نبیہ اللہ تو انہوں لے جائے جدو کابیدہ تواف کریے کابیدہ تواف کریے ایک چھوٹا جا گمبت بنی آئے وہ دے اکھتر جناب شیشہ لگیا آئے ایک چھوٹا جا پتھر وہ دے اتے قدم لگیا ہے باپے دا سبحان اللہ ڈال سمجھیا جدرہ آگے باپے دے شیع کوئی نہیں میں یہاں کھا جلیا تھے نو اربیوں دیوے نو قرآن پڑے آوے دیتا آئے حضرت عبراہیم علیہ السلام دا قدم لگیا ہے اللہ قرآن نے چبیان فرمایا جتے عبراہیم علیہ السلام دا قدم لگ جائے جتے عبراہیم علیہ السلام دا قدم لگ جائے اللہ فرمایا میری نشانی ہے جیسے باپے دے قدم دے آئے آلہ دے جیسے پتھر دے لگ جائے وہ سے پتھر دا ذکر اللہ قرآن نے چبیان کر دا ہے اللہ جانے پھر وہ صلی اللہ دے بندے دی کی شان لے گی آؤ جرا مسلمان بھائیو کتے پڑی اللہ دا قرآن باپے اندیت شان ایک پاس ہے سہاپے کاف سہاپے کاف ایک گار دے وچنے نال ایک کتا ہے جڑا پارے دے واس دے حجو فرمایا جے جرا اللہ دے ولی جدو ظالم ہو کبران تو جناب کے نعرہ کشی کر کے جا رہنے کتے نے وکھیا کتا بھی پیچھے پیچھے آپ نے اللہ دے ولیانے انہوں پیچھے چھٹن ریکھو بندی پہ یہ اے اس خبیص مردے جیل میں کلو بھی جانیے ایسی کوئی گالپ پر ہے اینجے ہوں جرے ہیں جے پھائے گنی نگل نہ کرنی اے اوہ ساکیہ سونے ہاں میں کتا مردے جیل میں نالو چنگا میں اللہ دے ولیان نالو ہاں کتا لیکن اللہ دے ولیان پونکن آلا نہیں آہ توجہ کریا جے دراؤں سا کے نام میں بھوکا دے نام میں دھوکا دے نام میں شہرے مچا ووہ اوچھا کے آنف لیاں دے سنگ لگے کے دے میں بھی بخشیا جاء اچھا اللہ دے ولی آندھا بابے شہی کوئی نہیں میں کہا قرآن پڑھ بابے جیسے کہے نا گارچ اللہ ہے تو کتا ہی ہے نا پتو دا نا سئی جناب لہر دا نا سئی کسور دا نا سئی پاکستان دا نا سئی انڈیا دا نا سئی ہے تو کتا نا فرمایا چپ کر مولوی تینوں پتا نہیں ہے کتا لیکن ہوگے پاگے کتا جے نسبت چنگیاں نال ہو جاوے میں ذکر قرآن اچھ کر چھڑنا کتے دا ذکر بیان فرمایا جے پیارے ہاں دے کتے دا ذکر اللہ قرآن اچھ بیان کردہ اللہ جانے موڑو بابے ہاں دی شان کی ہوئے گی بابے ہاں دی شان کی ہوئے گی ہسے یہیں نہیں کر دے گل دیکھو نا درہ انسانی روپ دے کتا جڑا کال قیامت جنت چھ جائے گا سہابے کاف دے نال بابے شہی کوئی نہیں مائک ہے جلے جے تو قرآن پڑے ہاں دا گل نہیں کر دا جیل میاں آہ فتنہ تھجالی اگر تو قرآن پڑے ہاں دا تے قرآن چکلیے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتح پڑیے نا اہدین السراط المستقیم جتو اینا پڑھ لیے نا اگے آجان دا سراط اللہ دینا انامتہ علیہی ہے اللہ پیان پہلے سفیتے ہی فرمان دا سراط اللہ دینا انامتہ علیہی ہے یا اللہ راستاؤنا دا وخامی جنہ تے تیرا انام ہویا ہے راہونا دا وخامی بابی آلا چیڑے بندیاں تے تیرا انام ہویا ہے تے توان ہے بابی شہی کوئی نہیں پتہ لگیا قرآن حق کے تے جیڑا قرآن تو انکار کرے ہو دارہ اسلام تو خارج ہے آج دے دور دے ویچ میں اپنے جواننا نمیہ کھانگا آپ دے پتران نمیہ کھانگا ہوئی بھی مسئلہ ہوگے انٹرنیٹ تو نہ لے آکر مسئلہ ہوگے پچھو فیس بک تو نہ لے آکر ہوئی اجیل می دا کام میں انجینئر دا کام میں سڑکاں بنانا کھالیاں بنانا ام میں آکھا زلیلہ تو جا دے کھالیاں بنا چار کتابہ رکھ کے دین دعالم کھوتے تھے کتابہ لاد دے گئے تو کھوتا علم بن جاندہ ہے یاد رکھو ایف اتنا ایسا ہے ایک وقت آنا لائے جدو اس رب دی ذات تنکار کرنا جی تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی اور آپ لوگوں کو سمجھا گئی ہوگی ان کا علمی لیول کیا ہے اور مطلب ایک بابوں کو نبیوں سے ملایا جا رہا ہے حالانکہ بالکل الگ بات ہو رہی ہوتی ہے اور کس طرز میں اور کس سیاکس باگ میں بات انجینئر صاحب کرنے ہوتے ہیں اور باقی جو یہ لوگ بھی اس لیے ان مولویوں اور دوسرے جو قل محسوس ہیں ان کے خلاف اس لیے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق بات نہیں کرتے یہ اپنے بزرگوں کی ہی کہانیوں کے آگے لے کے چالے ہوتے ہیں ان کی کتنی لکھی ہوئی کتاب ہوں اور ان کی شریعت آپ نہیں بنائی ہو اس کو آگے لے کے چالے ہوتے ہیں قرآن و سنت سے ان کا کوئی لینے دینا نہیں ہوتا تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اضرار ضرور کرنا ہے کہ میں ایسی ویڈیو نیکس دمناتا رہوں یا نہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی